سلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا میتبوان رسلان عزیز اپنے یوٹیوب چینل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی ڈیلی لائف سے اپنی کیبولری کو کیسے انٹریز کر سکتے ہیں کہ ہماری کیبولری ڈیلی لائف کی مدد سے بہتر ہو تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سب سے پہلے اپنے جو ارگر کا محور ہے اس کا صحیح طرح سے معاصنہ کرنا ہے ہمارے گھر کے اندر بیٹروم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی ایک لسپ نہ نہیں ہے ان کو یاد کرنا ہے پھر اس کے بعد پارس آف باڈیز کو یاد کرنا ہے کہ انگلی کو کیا کہتے ہیں ناہن کو کیا کہتے ہیں جو چمڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یا ان کے سکن کو اس کے بعد اپنے بازو کو کیا کہتے ہیں کندو کو کیا کہتے ہیں ناک کو مو کو کان کو ٹانگو کو ان چیزوں کے کیبولری انکریز کریں کہ ہم تو ہمیں بتا چل جائے گا کہ ہماری کیبولری میں کہاں کمی ہے ہم نے وہ دور کرنی ہے اسی طرح ہم اپنے گھر کے اندر کچن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد واشنوم کی چیزیں ان کو دیکھیں گے پھر آپ نے پورے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو جانوار ہیں یعنی کہ آپ کے گھر میں مرگی ہے اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مرگے کو کیا کہتے ہیں بینس کو کیا کہتے ہیں ان چیزوں کو ہم اپنی دیلی لائف میں ان کی انگلیش یاد کرنا سکھیں اور جب بھی یہ ہمیں نظر آئیں گی تو ہمارے ذہن میں اسی وقت انگلیش آ جائے گی ٹھیک ہے جی ہم اپنی انگلیش سپوکن جو تھی ہے وہ ایک لینگویج ہے اور اس کا استعمال ڈیلی لائف میں ہوتا ہے اور ہم اپنی ڈیلی لائف کی چیزوں کی طرف تو بہر ہی نہیں کرتے کہ ہماری ادگر کے جو ماحول ہے اس میں کیا چیزیں ہیں جب تک ہمیں ان کا انگلیش میں مطلب نہیں بتاؤ گا تو ہم انہیں یوز کیسے کر سکیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ان کی نام ان کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ان کی اگلیش بنائیں ان کو یاد کریں ٹھیک ہے جی تو اس طرح ان کا استعمال کریں اس کے بعد ہم نے پھلو کے نام پاکستان کے اندر جتنے بھی پھلیں آپ اگلیش بنائیں اس میں لکھیں یہ سیب کی انگلیش کیا ہوتی ہے کیلے کی مالٹے کی امدھوت کی انگور کی ان چیزوں کی خوبانی کی کیا ہوتی ہے لگارے کی کیا ہوتی ہے اس طرح ڈیفرینٹ قسم کے چیئری ہوگی سٹابری ہوگی جو بھی پھل ہیں آپ کے علاقے میں جتنے بھی پھل ہیں آپ نے اپنی زنگی میں جو پھل دیکھے ہیں یا کھائیں ان کی انگلیش کیا ہے جب آپ ان چیزوں کی انگلیش صحیح طرح جان چلیں گے صحیح طرح ان کو پرکھ لیں گے ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے تو پھر آپ آٹومیٹیکلی آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہو جائے گی ان کے یوز کرنے کے لیے جب بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی یہ آئی اپنے گاڑ میں دیکھیں وہ بٹن ہوتے ہیں ہے جو بٹن ہے اس کے بعد پنکھا ہے ٹیوبیں ہیں ان چیزوں کی انگلیش آپ کو انگلیش چاہیے یاد جب آپ کو یہ چیزیں یاد ہوںکیں تو آپ ان کا استعمال آسانی سے کر سکیں گے ایک چیز آپ نے یاد نہیں کی ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمرود کو یا انگلیش میں کیا کہتے ہیں اگر آپ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سیو Goddess میں کیا کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا استعمال کیسے کر سکیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے своего Z keto آپ کو اگر سیب کا پتہ نہیں کہ اس کو عقل کہتے ہیں تو آپ کیسے اگلے بندے سے بات کر سکتے ہیں تو اس لئے اپنی ڈیلی لائف کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کی انگلیس کو یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی اس طرح آپ کی انگلیس زیادہ امپروو ہوگی تو ہمارا آگے جو لیسن ہے کہ وہ ہوگا لسننگ پاور کو کیسے امپروو کرتے ہیں لیے انہیں کہ ہم اپنے سننے کی طاقت کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیکچر کے اوپر غور کریں گے اور اپنی ڈیلی لائف کی جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی علماریاں ہیں ان چیزوں کو سب جو آپ کے گھر میں چیز ہے اس کی انگلیس کو یاد کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ امپروو ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیسن میں جس کو اندر ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی لیسنگ پاور کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ